پارسنپیتی چینل محیلہ کے لئے پاراٹUI سٹیکچر ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں فیلوپین ٹیوب جو ہماری انڈہ دانی سے جوڑتی ہے یا جو انڈہ مہلاؤں کے اندر بنتا ہے وہ انڈہ وہاں سے ٹریول کر کے جو فیلوپین ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر آتا ہے اور وہاں پر سپرم کے دوانا فرٹیلائز ہوتا ہے یعنی اس کا جو مہلاؤں کا جو انڈہ ہوتا ہے وہ فیلوپین ٹیوب میں نشیتیت ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ یوٹرس میں آکے امپلانٹ ہوتا ہے تو فرنڈس اس نلی کے اندر ک کسی بھی کارنگ ساگر سوزن آنے لگ جاتی ہے تو آپ کو کافی ساری کمپلیکیشن کافی ساری دکتیں ہونے لگ جاتی ہے تو یہ جو سوزن ہوتی ہے جس کو ہم سالپیجائیٹس بولتے ہیں میڈیکل بحثاں میں وہ کیوں ہوتی اس کا کارن کیا ہے پھرنس کافی سارے ایسے بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو ہماری یوٹرس کو انفیکٹ کرتے ہوئے اس پیلوپین ٹیوب کو انفیکٹ کر جاتے ہیں جیسے گونوریا ہے کلیم آئیڈیا ہے یا سیکسولی ٹرانسپیٹ جو انفیکٹن ہوتے ہیں ان کے کارن آپ کی پھلوپین ٹیوب کے اندر سوزن بڑھنے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سرجری ہوتی ہیں یا چائل برت ہوتا ہے اس کے دوران بھی کچھ انفیکٹن ٹریول کر کے وہاں تک چلے جاتے ہیں تو یہ جو انفیکٹن ہوتے ہیں آپ کو لمبے سمیت تک پریشان کرتے ہیں اس کی وجہ سے الگ طریقے کی سمٹمز آپ کو پیدا ہونے لگ جاتے ہیں وہ سمٹمز ہوتے ہیں مہلاؤں کے اندر پی آئیڈ کی پروگم ہون لگ جاتی ہے پیلوک انفرامیٹری ڈیجیز تو یہ پیلوک انفرامیٹری ڈیجیز میں کیا ہوگا جارتر مہلاؤں کے اندر پیڈو میں درد ہوتا ہے آپ کی بیک کے اندر درد ہونے لگ جاتا ہے بھی جانے سے الگ طریقے کا ڈسچارج ہونے لگ جاتا ہے وہاں پر آپ کو خجلی آنے لگ جاتی ہے جلن جیسا ڈسچارج ہوتا ہے پھاؤل سمیل آتی ہے تو لگاتار اس سمسیہ سے پیڈت ہیں آپ تو آپ کو ہو سکتا ہے سائل پینجاڈس کی پروگ بھی ہو اگر ایسی سمسیہ ہے تو آپ کو کمپلیکیشن کیا ہوگی فرینڈس اس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن کے قرارن نلی کے اندر سوزن آتی ہے بار بار وہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہاں سکار ڈولپ ہو جاتے ہیں نلی سکونے لگ جاتے ہیں نلی بلوک ایج ہونے لگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ فلوپین ٹو بلوک ہو گئی تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ایکٹوپک پرگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بچہ یوٹرس میں لگنے کی بجہ نلی سے باہر ہی لگ ہونے لگ جاتا ہے یہ سمسیہ ہوتی ہے یا زیادہ تر جو ہوتی ہیں مہیناؤں کے اندر بچے پیدا نہیں کر پاتی ہیں اس کا مکہ کارن ہوتا ہے فلوپین ٹو بلوک ہونا تو یہ بلوکیج آپ کے اندر کافی ساری کمپلیکیشن پیدا کرنے لگ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو سالپینج ایٹیز کی پرولم آپ بہت سارے الگ طریقے کے ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں کیونکہ یہ پرولم آپ کو ایک سائیڈ کی نلی میں ہو سکتی ہے یا دونوں سائیڈ کی نلی میں بھی ک کی تو بچے لگنے کے چانس سے بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو آپ کا اوہر موتہ وہ ٹریول کر کے ایٹرس میں نہیں آ پاتا یا فرٹیلائیج نہیں ہو پاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر فلوپین ٹیوب یا آپ کی بچے دانی کی نلی کے اندر سوزن ہے تو اس کو ہومیپیتھک میڈیسن کیسے ہلپ کر سکتی ہے آپ کو دو ایسی میڈیسن بتاؤں گا ٹوپ لیڈنگ میڈیسن کی جانکاری دوں گا جو آپ کی کیسے بھی فلوپین ٹیوب کی انفیکشن کو ٹھیک کر کے یا سوزن کو ٹھیک کر کے آپ کو رہا دے سکتی ہیں سب سے خاص میڈیسن ہے دوستو میڈیسن 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 میں ایک ایسی میڈیسن ہے جو آپ کی گونوریا کی کنڈیسن کے اندر اگر آپ کو گونوریا کا انفیکشن ہوا ہے اس کے قارن آپ کی فلوپین ٹیوب کے اندر بلوکیز پیدا ہوا ہے نلی کے اندر سوزن ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں کافی اچھی مدد کرتی ہے میڈیسن اس کے اندر آپ کو سیویر پین ہوتا ہے نیچے والے پارٹ میں جلن ہوتا ہے ایکریڈ ڈیسچارج یعنی تیکھا تیکھا ڈیسچارج ہونے لگ جاتا ہے جو ڈیسچارج ہوتا ہے اس سے فیس ہوتی ہے وہ ایسی میل آنے لگ جاتی ہے بدبو آنے لگ جاتی ہے اگر ایسی سیچویشن ہے اس کے اندر میڈورینم تھرٹی پاور کا آپ کنٹینیوسٹی استعمال کریں اس سے آپ کو بہت اچھی رہات ملے گی اور اس چیز سے آپ کو نجات دلائے گی سیکنڈ میںڈیسن ہے پالسٹیلا پالسٹیلا کی اندر بھی انفیکشن کی طریقے کا ہوتا ہے جس کے اندر پاولی اصمیل آتی ہے وائٹ وائٹ جیسے ڈیسچارج ہوتا ہے اور مہلہوں کے اندر منسل سے پہلے تیز درد کا عفاظ سے ہونے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ میں ان کا درد ہوتا ہے پرومننٹ کمر کے اندر کمر میں اور اندر ایس کے اندر ہیں تو اس کے ساتھ کافی جیدہ مہترہ میں ڈیسچارج ہوتا ہے اور پی ای ڈی کی پرولم سے وہ لمبے سمیسے گرسیت ہوئے ہیں تو سب سے اچھی میڈیسن ہے پلسٹیلا اگر پرانی سمسے ہے نلی بلوک ہے تو اس میں بہت اچھی مدد کرتی ہے پلسٹیلا تو ان دونوں میڈیسن کو آپ الگ لگ طریقے کی کنڈیسن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی سمسے آپ ہمارے سے پرامر چاہتے ہیں تو دیگر وارچپ نمبر کے دوارا پوائنٹمنٹ لے کے کنسٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اگر یہ جان کر اچھی لوگے تو اس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں ملتے نہیں جان کر یہ نئے ویڈیو کے ساتھ دنے والد فرنڈز